دیکھیں سیما حیدر سے لگاتار پوسٹاج کی جاری ہے پہلے اسطحانی جیور تھانا پولیس ربو پورا تھانا پولیس اس سے پوسٹاج کر رہی تھی اس کے بعد اب ای ٹی ایس نے کل سے قوان سبالی اور ای ٹی ایس کی ٹیم میں اسے لگاتار آج دوسرے دن پوسٹاج کے لیے لے کر گئی ہے ایک دن پہلے تقریباً سوا دو بجے کے از پاس پولیس اسے لے کر گئی تھی ای ٹی ایس کی ٹیم میں اس کے بعد ای ٹی ایس دبتر میں ان سے پوچھتاچ ہوئی ہے سیما سے جب جب پوچھتاچ ہوتی ہے تو وہ پورے کانفیڈنس سے جواب دیتی ہے لیکن کئی سوال ایسے ہیں جس کا جواب ایٹی ایس جانا چاہتی ہے لیکن ایٹی ایس کو ان جوابوں کا انتجار ہے جو سیما سے وہ پوچھنا چاہتی ہے لیکن سیما نے ہر بار اس چیز کو جھٹلایا ہے یا پھر وہ ان سوالوں سے بچنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے سیما پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت ہوتے ہوئے گریٹر نوڑا کیسے پہنچ گئی میں پاکستان سے جہاز سے آئی تھی فلائٹ تھی میری فلائٹ دوبائی کی کنیٹڈ فلائٹ تھی دوبائی دوبائی سے گھٹمنڈو تو وہیں سے پھر وین پکڑی وین پکڑی پوکھرا پوکھرا سے میں نے بس کر کے ڈلی کی کرائی پندرہ ہزار میں ہمارے تین سیٹ بک ہوئی نیپالی پندرہ ہزار وہاں سے ڈلی کی میں نے بک کری تو ڈلی سے راستے میں نے جب بورڈر پہ تھی آپ تو کیا کیا پوچھا گیا کیا کیا جاننے کی کوشش کی یا جو وہاں پہ military تھی جو security forces تھی وہ کیا جاننے کی کوشش کی آپ سے پوچھا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ایک ہی آیا تھا زیادہ نہیں آیا مطلب نیپالیوں نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں مجھ سے بات ہی نہ کری جب نیپال بورڈر راستر رہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بات بھی نہ کری بطلی ایسا جب بورڈر آنے سے پہلے جو بس اس کا کنڈیٹر کا اس نے ہمارے نام لکھ دیئے تھے کہ سیما میرے بچوں کا آپ نے اپنے بچوں کے نام کیا بتایا تھے جو جو ہندو درب ہیں پریم کا راج پری اور منی میں نے اپنا سیما اور ان کا سچن پتی کا بتایا تھا تو کیا پوچھا تھا وہاں کیا جاننے کی کوشش کی تھی جب نیپالیوں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کر رہا کہ اپنی نیپالیوں سے پوچھ رہا تھے کہ یہ انڈیا کی یا کہ انڈیا یہ انڈیا جا رہی ہے جو کہ انڈیا کا ایک ہی پولیس آفیسر آیا تھا انہوں نے ایک ہی آیا تھا وہ اچھا بہت اچھا تھا وہ اس نے بس مجھ سے ایڈریس پوچھا پتی کا نام پوچھا اور بچوں میرے بچوں سے پیار کر رہا تھا بیمار تھے نا میرے بچے سوال سے گودھیں پڑے ہو گئے تھے اسے سوال انہوں نے کچھ سوال نہیں کرے وہ بہت اچھا انسان تھا شاید بس یہی انہوں نے کارڈوار کچھ نہیں پوچھا مجھ سے ہاں ایسا پوچھ رہا تھے کہ تمہارے پتی کیا کرتے ہیں کہاں جا رہی ہو ہیں کہ انہوں نے نویڈا جا رہی ہو رب پورا میں تو ان کا نام بتایا میں نے کہا یہ میرے پتی ہیں میں کہ وہ ہی جا رہی ہوں میں ٹھک رہا ہوں وہ ٹھک رہا ہوں وہ ٹھک رہا ہوں اسے دونوں نے سوال نہ کرے اور بس اب کتنے دن ٹریول رہا آپ کب چلی تھی پاکستان سے کس تاریخ کو چلی تھی میں دس مائی چار بجے اور یہاں آئی ہے تیرہ تاریخ ہے یعنی تین دن لگاتار سفر رہا ہے جی سر تو پہلے یہاں سے دوبائی گئی دوبائی میں تو آپ کے پتی بھی تھے نا میں وہ تو سعودیہ میں ہیں پر میں دوبائی میں تھی دوبائی میں میرا دوران تین دنوں میں کوئی بات چیت ہوئی پتی سے نا ان دنوں میں نہیں میں ادھر ائرپورٹ کے اندر ہی تھی ائرپورٹ سے باہر ہم گئے نا کنیٹڈ فلائٹ دینا ائرپورٹ سے باہر آؤٹ نہیں جانے دیتے تو وہیں سے دوسرے جہاز مٹھا دیا پھر کٹمانڈو یاراں کے صبح میں پہنچ گئی کٹمانڈو کیا سر کٹمانڈو کے بعد بین پکڑی میں گئی سیدھا پوکھرا کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ پوکھرا سے آپ کو دلی کی بس مل جائے گی آرام سے کسی نے وہیں وہیں نیپال میں ہی پتا پڑی نا نیپال لوگ سب ہندی کر لیتے ہیں ہندی بول لیتے ہیں تو میں وہاں سے پوکھرا گئی پوکھرا میں رات کو رکھی شام میں پہنچے صبح کو بیٹھے جیسے میں پوتری تو شام میں ہم پہنچے اور شام میں ہی سو گئی صبح بچوں گارہ ہم کر ایک ہوتل روم دیا پھر صبح کو صویر ہم نکلے اور دوسرے صبح پہنچے ہم دیکھیں اب لگاتار ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے کہ سیما یہاں پہنچ گئی ہے اللیگل بے سے پہنچی ہے آپ یہاں کیا چاہتی ہیں؟ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں سجن سے شادی کر کے یہاں کی ناغرہ تب بنا چاہتی ہوں کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتی پہلی بات دوسری بات اگر گئی بھی نہ تو پاکستان میں وہاں مار دیں گے میرے گھر والے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی سسٹم جلتا ہے جب مسلمان مسلمان سے کر لینا میں جو پکڑا جائے تو ان کو مار دیتے ہیں یہ تو ہندو ہے اور انڈیا کا ہے تو سب تھوٹو تو بھی کرتے ہوں گے مجھ پہ کوئی بھی خوش نہ ہوتا ہوا سب گالی دیتے ہوں گے مجھے مسلمان